کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر ان لوگوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جو اس ملک کے اندر ذرہ مبادلہ بیجتے ہیں اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کی اگر بات کی جائے تو اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی ریڈ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کا جو بجٹ ہے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مستحقم صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بیجتے ہیں اور یہ جو نمبر میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کا جو کہ پاکستان کے اندر انہوں نے ریمیٹنسز بیجی ہیں ذریعہ مبادلہ بیجا ہے وہ نمبر دیکھ کے آپ کو لگے جا کہ پاکستان کے جو اوبرسیز پاکستانی ہیں ان کو کتنا لگاؤ ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ پاکستان کے اندر پیسے بیجتے ہیں اور اس کے اوپر جو معیشت ہے پاکستان کی وہ کتنی مستقم ہو جاتی ہے جب ہم لوگ ریمیٹنسز بیجتے ہیں آپ لوگ تصور کیجئے کہ اگر ہم ایک مہینہ پاکستان کے اندر ریمیٹنسز نہیں بیجتے اوبرسیز پاکستانی تو آپ یقین کر لیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بہت بڑا دچکہ لگ سکتا ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ابھی اگر ہم بات کریں تو دو ہزار بائیس کے اندر جو پاکستان کے اندر جو ریمیٹنسز آنے والی ہیں اوبرسیز پاکستانیوں کی وہ تھرٹی ٹو بلین ڈالرز آنے والی ہیں اگر چائنہ اور پاکستان کی جو سی پیک ہے اس منصوبے کی اگر بات کی جائے تو چائنہ نے پاکستان کے اندر جو ٹوٹل انویسمنٹ کی تھی وہ فورٹی فائف بلین ڈالرز کی کی تھی تقریباً پچاس بلین ڈالر آپ لگا لیجئے اگر پچاس بلین ڈالر لگا کہ پاکستان نے چائنہ کو اپنا بالکل قریبی دوست سمجھ لیا اور پاکستان اور چائنہ کا جو یہ منصوبہ ہے اس سے پاکستان کو آنے والے وقت کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہونے والا تھا اور پاکستان ہو سکتا ہے کہ ایک ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہب ہوتا ہے جیسے دبائی کے اندر پورٹس ہیں اس طرح پاکستان کے اندر گوادر بن جاتا جو کہ چائنہ اور پاکستان کاریڈور کہلاتا ہے اگر وہ پچاس بلین ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے اس سے پاکستان کتنی زیادہ ترقی کرتا ہے تو ہم ایک سال کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے اندر تھرٹی ٹو بلین ڈالر کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ابھی جو ٹوانٹی ٹو کا جو فگر آ رہا ہے اس کے اندر پاکستان ہو سکتا ہے تھرٹی ٹو بلین ڈالر پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بھیجیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں اگر ہم دو ہزار اکیس کی بات کی جائے اور جولائی اور دسمبر کے جو پیریڈ کے دورانیے کی بات کی جائے تو اس دورانیے کے اندر صرف پاکستان نے پندرہ اشاریہ آٹھ بلین ڈالر اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر بھیجے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اگر ہم لوگ یہاں یوئے سے بات کریں تو سب سے پہلے جو ریمیٹنسز بھیجنے والوں کے اندر آتے ہیں وہ آتے ہیں انڈین کیونکہ انڈین کی تعداد یہاں یوئے کے اندر بہت زیادہ ہے اس کے بعد جو نمبر آتا ہے غالباً پاکستان کا دوسرا نمبر آتا ہے جو کہ سب سے بڑی تعداد یہاں پہ جو پاکستانیوں کی ہے دوسرے نمبر پہ ہے یوئے کے اندر اور سب سے زیادہ ریمیٹنسز جو یہاں سے جاتی ہیں وہ پاکستانیوں کی جاتی ہیں تو اس چیز کو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اوبرسیز پاکستانیز پاکستان کی معیشت کے لیے کتنے اہم ہیں ہمارے اوبرسیز پاکستانیز کے بہت سارے مسائل ہیں حکومت کو ہمارے مسائل کا اضالہ کرنا چاہیے ہمارے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرنے چاہیے جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے موبائل ٹیکس کے حوالے سے ابھی کچھ لوگ جو ہمارے چھٹی گئے ہیں پاکستان کے اندر ان کو موبائل چلانے کی بھی اجازت نہیں دی جارہی ان سے بھی ہیوی ٹیکس لیے جارہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو موبائل ٹیکس کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا